رات بر جاگے ہوئے جوان اور توانہ حسن کو نیند نے مسلے پر ہی دبوچ لیا اس جذباتی کیفیت میں اسے نیند نہیں چاہیے تھی لیکن اس سوچ نے کچھ ایسا قرار اور شکون محسوس کیا کہ روح نے جسم اور دماغ کو سلا دیا وہ وہیں اوندھا ہو گیا اسے اتنی محلت نہ ملی کہ مسلہ چھپا کر اور حضرتی صالح السلام کا بوت مریم کی تصویر اور سلی پلنگ کے نیچے سے اٹھا کر اپنی اپنی جگہ رکھ دیتا دروازہ کھول دیتا اور جیکب کے بحروپ میں پلنگ پر سو جاتا وہ خوابوں کی دنیا میں پہنچ گیا اس نے مسجد اقصہ دیکھی یہ مسجد اس نے ایک بار دیکھی تھی جب وہ بیت المقدس میں جاسوسی کے ایک مشن پر گیا تھا یہ مسجد ویران تھی اس کے کھولے ہوئے دروازے اپنے نمازیوں کی راہ دیکھ رہے تھے مگر مسلمان چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں یا گھروں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے سلیبیوں اور یہودیوں کے بچے نے مسجد اقصہ کے سہن کو کھیل کا میدان بنایا ہوا تھا جہاں بے شمار بچے جوتوں سمیت کھیل رہے تھے سلیبیوں نے وہاں کے مسلمانوں کو خوف زدہ کر رکھا تھا حسن مسجد اقصہ کے مقدس مقام اور مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت سے اچھی طرح واقع تھا وہ جب وہاں گیا تھا تو اس کا نام ریلیف نکلسن تھا اب وہ بیروت میں خواب میں مسجد اقصہ کو دیکھ رہا تھا اس کے گمبت پر بے شمار کبوتر بیٹھے تھے کبوتر یک بارگی اڑے اور تمام کبوتر فضاء میں جا کر شرارے بن گئے یہ شرارے مسجد اقصہ کے ارد گرد گرنے لگے مسجد کے اندر سے سلیبیوں اور یہودیوں کا ایک حجوم نکلا ان سب کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی وہ سب ادھر ادھر بھاگ گئے وہ سب چیخ اور چلا رہے تھے مگر کسی کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی فضاء سے برستے ہوئے شرارے رنگ برنگ کے پرندے بن گئے اور ایک ایک کر کے مسجد اقصہ کے سبز گمبت پر بیٹھنے لگے اب مسجد میں نہ کوئی سلیبی تھا نہ یہودی حسن آہستہ آہستہ مسجد کی طرف چلا آسمان نیلا تھا دن کی روشنی بھی نیلی تھی مسجد کے دروازے میں ایسی چمک دکھائی دی جیسے بہت بڑے آئینے پر سورج کی کرنے پڑی ہو حسن کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی چمک یا نور کا یہ گولہ وہاں نہیں تھا وہاں سارا کھڑی مسکرا رہی تھی حسن حیرت زدہ ہو کے روک گیا سارا پاؤں سے سر تک چاند کی طرح سفید لبادے میں ملبوس تھی اس کا چہرہ اور دونوں ہاتھ نظر آ رہے تھے اس کی مسکراہت سے اس کے دانت اتنے سفید نظر آ رہے تھے جتنی سفیدی اس کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی سارا نے بازو پھیلا دیئے اس کے ہونٹ ہیلے نہیں تھے لیکن حسن کو اس کی مترنم آواز سنائی دی آ جاؤ مسجد اقصہ ہماری ہے اس مسجد میں جو کافر داخل ہوگا اس پر آسمان آگ برسائے گا اور جو مسلمان اس مسجد کے تقدس کو بھول گئے ہیں ان پر بھی آگ برسے گی میں نے اس کے سہن کو زمزم کے پانی سے دھو دیا ہے میرے گناہ دھل گئے ہیں آؤ آؤ حسن کی آنکھ کھل گئی اس نے پھر آنکھیں موند لی وہ اس خواب سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا مگر موندی ہوئی آنکھوں میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا وہ اب حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا تھا چھت پر اور ادھر ادھر موسلہ دھار بارش کا قیامت خیز شور اور جھکڑ کی چیخیں تھیں اس میں سمندر کی بھی آواز تھی جو پہلے سے زیادہ غصے میں آ گیا تھا بادوبارہ اور باہیرہ روم کے اس ہنگامے میں حسن کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی ہو یہ اس کا وہم بھی ہو سکتا تھا وہ وہم سے ہی بیدار ہو گیا اس نے صلیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بوت اور حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر اٹھا کر سب کو اپنی اپنی جگہ لٹکا دیا اس دوران دروازے پر دستک بڑی صاف سنائی دی حسن نے مسلح لپیٹ کر تک یہ کے نیچے رکھ دیا اور دروازہ کھولا دروازے میں سارا کھڑی مسکرا رہی تھی باد و بارہ کا یہ سماک کے برامدے سے پرے کچھ اور نظر نہیں آتا تھا سارا کے کپڑوں اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا تم اس توفان میں میرے پاس آئی ہو حسن نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر گھسیٹتے ہوئے کہا نہیں جیکب سارا نے جواب دیا میں کسی اور کے پاس گئی تھی وہ ملا نہیں گہری نیند سویا ہوا ہے رات بھر سب شراب پیتے اور بےہدگی کرتے رہے ہیں اب شام کو ہی جاگیں گے میں نے انتظار کیا لیکن مایوس ہو کر ادھر آ گئی یہ توفان آگے نہیں جانے دے رہا تھا دن کے وقت تو تمہارے پاس آنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا حسن نے ایک کپڑا اٹھایا جو اس نے سارا کے سر پر ڈال دیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے بال اس کے کپڑے سے خوش کرنے لگا سارا کو یہ بے تکلفی بہت پسند آئی حسن نے اس کا چہرہ بھی پونچ دیا پھر ایک چادر اسے دے کر کہا میں مو ادھر پھیل لیتا ہوں تم بھیگے ہوئے کپڑے اتار کر چادر لپیٹ لو سارا نے جب بھیگے ہوئے کپڑے اتارے تو وہ سوچنے لگی کہ اس شخص کو اتنی زیادہ روحانی محبت ہے کہ اس کے جسم کی دلکشی کے ساتھ اسے کوئی دلچسپی نہیں یا اس کا دل بلکل ہی مردہ ہے سارا نے جب اسے کہا کہ میں نے کپڑے بدل لیے ہیں تو حسن نے مو پھیرا اور اس کے کپڑے برامدے میں جا کر نچوڑ لیا اب بتاؤ تم کہاں گئی تھی حسن نے پوچھا اور رات میرے بعد کیا ہوا تھا وہ عورت اندر آ گئی تھی اسی سلسلے میں ادھر آئی تھی سارا نے کہا اور اسے بتایا کہ رات کو اس عورت نے اس کے کمرے میں آ کر معافی کی کیا شرطیں پیش کی ہیں اس نے کہا میں نے یہ نہیں بتایا کہ تم میرے کمرے میں آئے تھے میں نے صرف اس لیے اس کی شرط مان لی کہ تمہارا نام لیا تو میرے ساتھ تمہیں بھی سزا ملے گی اور تم جانتے ہو کہ یہ سزا کیسی بھیانک ہوگی تم شاید حیران ہو گئے ہوگے کہ میں کوئی پاک صاف لڑکی نہیں پھر بھی میں موسل کے مہمانوں یا کسی اور کی خوابگاہ میں جانے کو پسند نہیں کرتی میں رکاسہ ضرور ہوں لیکن میں یوں کھلونا نہیں بننا چاہتی جس طرح یہ بڑھیا مجھے بنانا چاہتی ہے میری اپنی بھی کوئی پسند اور ناپسند ہے میں نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن کسی کی آمدنی کا اور کسی اور کے گناہوں کا ذریعہ نہیں بنوں گی اس عورت نے کہا ہے کہ وہ مجھے اس چوری چھپے کے کاروبار میں سے معافضہ دے گی وہ مجھے معافضوں کی بھوکی سمجھتی ہے میں نے اسے کہہ دیا کہ میں اس کی خواہش کے مطابق آج رات موسل کے ایک مہمان کے پاس چلی جاؤں گی لیکن میں اب کوشش کر رہی ہوں کہ حاکموں کو بتا دوں کہ اس عورت نے درے پردہ کیا کاروبار شروع کر رکھا ہے اور وہ کہہ دے گی کہ رات تمہارے کمرے میں آدمی جاتے ہیں حسن نے کہا کہتی رہے سارا نے کہا میں تو اب سازہ لینے کو بھی تیار ہوں اور خودکشی کے لیے بھی تیار ہوں میں اس عورت کو بے نکاب کر کے رہوں گی میں رکاسہ ہوں میں عسمت فروشی نہیں کروں گی میں سامنے آ کر یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ تمہارے کمرے میں میں گیا تھا حسن نے کہا میں کہوں گا کہ میرا تمہارے ساتھ جسمانی نہیں جذباتی تعلق ہے اگر یہ کہنا ہوتا تو میں خود کہہ دیتی کہ میرے کمرے میں جیکب آیا تھا سارا نے کہا مگر ایسا کہنا تمہیں گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑا دوڑا دینے کے برابر ہے کوئی نہیں مانے گا کہ میرا تمہارا جذباتی تعلق ہے یہ لوگ کسی کے جذبات سے واقف نہیں ان کے ہاں سب کچھ جسمانی ہے تم البرتوں کو جانتے ہو اٹلی کا رہنے والا ہے جو مجھ جیسی لڑکیوں کو ساف ستری نگاہوں سے دیکھتا ہے میں اسے رات کی بات سناؤں گی اور اپنی عزت بچانے کی کوشش کروں گی اگر میری یہ کوشش ناکام رہی تو میں سمندر میں کور جاؤں گی اگر سمندر نے میری لاش اگل دی تو تم بھی دیکھ لینا ورنہ الویدہ باہیرہ روم کی مچھلیاں کھاؤ گے تو شاید ان میں تم میرے جسم کی بو سونگ سکو گے سارا حسن نے کہا تم عیسائی نہیں ہو تمہارے ساتھ رہنے والی کوئی ایک بھی لڑکی نہیں جو دسمانی آیاشی اور معافضے کو تمہاری طرح ٹھکرا دے تم نے آج تک میرے ساتھ جو باتیں کی ہیں ان سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری رگوں میں مسلمان کا خون ہے اس خون میں اب عبال آیا ہے جب تم صلیبیوں کی گناہوں کی دلدل میں بھنس گئی ہو کہو میں جھوٹ کہہ رہا ہوں سارا نے اس کے طرف دیکھا آہلی اور بولی سنو جیکب میں جیکب نہیں سارا حسن نے کہا میرا نام حسن الادریس ہے اور ملک شام کا رہنے والا ہوں یہاں میرا نام گلبرٹ جیکب ہے جاسوس ہو کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے حسن نے کہا جاسوسی ہی وجہ نہیں جس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کی روح میں اتر گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں مسلمان کی اولاد ہیں اس نے تکیہ کے نیٹے سے مزلہ نکالا اور دیوار میں سے ایک پتھر ہٹا کر اس کے پیٹھے سے قرآن کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا سارا کو دکھا کر کہا میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا یہ بت یہ تصویر اور یہ صلیب دھوکہ ہیں اگر میں کسی سے کہہ دوں کہ تم عیسائی نہیں مسلمان ہو تو کیا کرو گے سارا نے ہنس کر کہا تم جاسوس نہیں ہو سکتے جاسوس اپنا آپ اس طرح ظاہر نہیں کیا کرتے کہہ دو حسن نے کہا میں تمہاری نظروں کے سامنے اس طفانے بادوبارہ میں غائب ہو جاؤں گا جاسوس میری طرح اپنا آپ ظاہر نہیں کیا کرتے اور جب ظاہر ہوتے ہیں تو اتنی آسانی سے ہاتھ بھی نہیں آتے جتنا تم سمجھتی ہو لیکن سارا مجھے یقین ہے کہ تم کسی سے نہیں کہو گی حسن نے آگے بڑھ کر سارا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بالکل قریب کر لیا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی مگر پر سر آواز میں کہا تم کسی سے نہیں کہو گی کہ یہ شخص جیکب نہیں حسن ہے تم کہہ ہی نہیں سکو گی ہماری رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں کا خون ہے یہ خون سفید نہیں ہو سکتا یہ خون اپنے کتروں کو دھوکہ نہیں دے سکتا سارا کی آنکھوں کو حسن کی آنکھوں نے جکڑ لیا وہ محسوس کرنے لگی جیسے یہ خوبرو جوان بڑے ہی حسین آسیب کی طرح اس کے دماغ پر اور اس کے دل پر غالب آ گیا ہو حسن کہہ رہا تھا تم رکس کے لیے نہیں مسجد اکسہ کو کفار سے ازاد کرانے کے لیے پیدا ہوئی ہو خدا نے مجھے خواب میں بشارت دے دی ہے اب یہ نہ کہنا کہ تم مسلمان نہیں تم کہہ ہی نہیں سکو گی بولو سارا میں نے تمہیں اپنا راز دے دیا ہے تم مجھے اپنا راز دے دو مجھے تمہارے جسم سے کوئی سروکار نہیں میں تمہاری روح کو پاک دیکھنا چاہتا ہوں سارا پر حسن تلسم بن کر تاری ہو چکا تھا سارا کی آنکھوں میں آسو آ گئے آہستہ سے بولی ہاں حسن میں مسلمان ہوں میں اپنے باپ کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہوں میں سارا نہیں سائرہ ہوں گناہ کسی کے بھی تھے حسن نے کہا میں نے آج تک تمہاری زبان سے جو باتیں سونی ہیں اور جس انداز سے تم نے یہ باتیں کی ہیں میں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ گناہ تمہارے دل اور روح میں چوب رہی ہیں تم سلیبیوں کے خلاف نفرت کا اور مسلمانوں کی پسندیدگی کا اظہار کرتی رہی ہو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چوبن تمہیں بے چین رکھتی ہے جب سے تم نے میری روح کو پاک پیار سے آشنا کیا ہے مجھے عیش و عشرت کی یہ زندگی جہنم سے زیادہ آتشی اور عذیتناک محسوس ہونے لگی ہے میں گناہوں میں پلی بڑھی اور گناہوں میں جوان ہوئی گناہوں کا حسن اب زہریلا ناک بن گیا ہے میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی اپنی جان لینا بھی گناہ ہے حسن نے کہا اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے گناہوں کا کفارہ ادا کر دو سب بے قراریاں روحانی سکون میں بدل جائیں گی کیا کرو سارا نے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا نماز پڑھا کرو تارہ کو دنیا ہو جاؤں بتاؤ کیا کرو جاسوسی حسن نے جواب دیا صرف ایک بار پہلی اور آخری بار لیکن تم اس وقت تک جاسوسی نہیں کر سکوگی جب تک یہ نہ سمجھ لو کہ اس کا مقصد کیا ہے انسان اپنے مقصد کی عظمت سے عظیم بنا کرتے ہیں جانتی ہو نور الدین زنگی کا مقصد کیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد کیا تھا یہ تو بہت بڑے لوگوں کی باتیں ہیں میں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لیکن تم نے میری ذات میں اور میری آنکھوں میں ایسا تاثر دیکھا ہوگا جس نے تم سے سچ بات کہلوالی ہے یہ دراصل میری ذات کا اثر نہیں یہ میرے مقصد کی عظمت ہے جو مجھے ایمان سے زیادہ عزیز ہے مقصد کی ہی عظمت ہے اور اسی کا تقدس ہے کہ تمہارا یہ حسن اور تمہارے جسم کی یہ کشش جو عبادت گداروں کو چوکا دیتی ہے مجھ پر اثر نہیں کر سکی کیوں نہیں کر سکی؟ صرف اس لیے کہ میں انسانوں اور اشیاق اور روح کی نظر سے دیکھا کرتا ہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد اچھی طرح جانتی ہوں سارا نے کہا میں یہ بھی جانتی ہوں کہ سلیبی حکمران، مسلمان، عمراء اور حکمرانوں کو مدد اور عیاشی کا سامان دے کر انہیں سلطان ایوبی کے خلاف لڑا رہے ہیں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ سلیبی عالم اسلام کو سلیب کے سائے میں لانا چاہتے ہیں حسن، میں نے یہ مقصد یہاں آ کر پہچانا ہے پرناہ میں بھی سلیب کے سیلاب میں بہ گئی تھی یہ سیلاب مجھے یہاں تک لے آیا ہے یہ بھی سناؤں گی کہ کیسے کچھ دنوں سے مسجد اکسہ میرے دل پر غالب آ گئی ہے دو راتیں گزری میں نے خواب میں مسجد اکسہ دیکھی ہے میں نے ابھی تک یہ مسجد نہیں دیکھی مجھے معلوم نہیں یہ کیسی ہے خواب میں یہ مسجد دیکھی اور اس کے اندر گئی مسجد خالی اور ویران تھی مجھے ایک گونچدار آواز سنائی تھی یہ تیرے خدا کا گھر ہے اسے آباد کرو میں دیکھ رہی ہوں کہ آواز کہاں سے آئی ہے لیکن آنکھ کھل گئی یہ آواز میرے دل میں اتر گئی کیا اسے میں اپنا مقصد بنا سکتی ہوں یہ ہر مسلمان کا فرض ہے حسن نے کہا لیکن اس کے لئے قربانیاں دینی پڑتی ہیں میں بیروت میں ہر لمحہ موت کا انتظار کرتا ہوں میں جس روز پکڑا گیا وہ زندگی کا آخری دن ہوگا میں قربانی دینے کو تیار ہوں سارا نے کہا مجھے میرا فرض بتاؤ تمہیں اس بوڑھی اور بھدی عورت نے مسل کے ڈس الچی کی تفریح کے لئے جانے کو کہا ہے تم اس کے پاس چلی جاؤ حسن نے کہا سارا نے اسی اتنی زیادہ حیرت سے دیکھا کہ اس کی آنکھیں چھہر گئیں ہاں سارا حسن نے کہا تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی سلطان صلاح الدین عیوبی عورت کو جاسوسی کے لئے نہیں بھیجا کرتے وہ کہا کرتے تھے کہ ایک عورت کی عصمت بچانے کے لئے میں ایک مضبوط قلعہ دشمن کو دینے کے لئے تیار ہوں ہم عصمتوں کے محافظ ہیں مگر سارا تم یہاں موجود ہو ہمیں جو فرض ادا کرنا ہے وہ صرف تمہارے ذریعے ہو سکتا ہے تمہارے لئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ کسی کی تفریخ کا سامان بنو میں تمہیں ایک دو طریقے بتا دوں گا جن سے تم ان بوڑھے مسلمانوں کے سینوں سے راز بھی نکال سکو گی اور اپنی عزت بھی بچا لوگی تمہارا مقصد بڑا پاک اور بلند ہے مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری آبرو کی حفاظت کرے گا مجھے بتاؤ کرنا کیا ہے سارا نے کہا میں بے آبرو لڑکی ہوں اگر خدا بھی مجھ سے یہی قربانی لے کر خوش ہو سکتا ہے تو میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں یہ دونوں ایلچی مسل کے حکمران عز الدین کی طرف سے آئے ہیں حسن نے اسے بتایا مجھے یقین ہے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بولڈ ون سے مرد لینے آئے ہیں اس وقت ہماری فوج نصیبہ کے مقام پر خیمازن ہے سلطان کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے درمیان خیمازن ہیں مگر وہ اپنے مسلمان دشمنوں کے نرگے میں آئے ہوئے ہیں ہمیں یہ معلوم کر کے سلطان کو باخبر کرنا ہے کہ سلیبی کے ساتھ جنگی اقدام کریں گے اور مسل اور حلب اور دیگر چھوٹی چھوٹی مسلمان امارتوں کا رویہ کیا ہوگا کیا وہ سلیبیوں کے اتحادی بن جائیں گے حسن نے اسے بڑی لمبی تفصیل سے اس کا کام سمجھا دیا اور یہ بھی بتایا کہ سلیبی لڑکیاں مسلمان علاقوں میں جا کر کس طرح مسلمان امارہ سالاروں اور دیگر حکام پر اپنی پرکشش نسوانیت کا جادو تاری کر کے راز لے آتی ہے حسن نے کہا تم خودکشی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی میں تمہیں پاک اور پرمسرد زندگی میں داخل کر رہا ہوں تم مظلوم لڑکی ہو تمہیں غالباً بچپن میں سلیبیوں نے کسی کافلے سے اغوا کیا تھا انہی نے تمہیں گناہوں کی زندگی میں داخل کیا ہے نہیں حسن سارا نے کہا میں نے اپنے آپ کو خود ہی اغوا کیا تھا یہ کہانی پھر کبھی سناؤں گی مجھے ابھی یہ کام کرنے دو دعا کرو اللہ مجھے سرخرو کرے اور میں گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں بارش تھم گئی تو سارا اپنے کپڑے پہن کر حسن کے کمرے سے نکلی وہ جب اس امارت میں داخل ہوئی جہاں اس کا کمرہ تھا تو اسے وہ عورت مل گئی جو ان سب لڑکیوں کی کمانڈر تھی اس نے سارا کو دیکھا اور مسکرا کر کہا رات کو تیار رہنا میرے آدمی نے موسل کے ایک علچی کے ساتھ بات کر لی ہے آج رات نہ کہیں ناچ گانا ہوگا نہ کوئی زیافت میں تمہیں اس کے کمرے میں چھوڑا ہوں گی میں تیار رہوں گی سارا نے کہا موسل کے دونوں علچیوں کی حالت بھوکے بھیڑیوں جیسی تھی وہ یہاں عز الدین کا اور اپنا ایمان فروخت کرنے آئے تھے وہ اپنی غداری کو کامیاب بنانے کے لیے اس صلیبی بادشاہ سے مدد لینے آئے تھے یہ بادشاہ اپنے مفاد کے خاطر اور مسلمانوں کے حکمرانوں کو آپس میں لڑانے کی خاطر انہیں شیح پشت پناہی اور مدد دے رہا تھا ان مسلمان علچیوں کے پاس نہ ایمان رہا تھا نہ ذاتی وقار اور نہ قومی وقار ان کی دلچسپی اب اس میں رہ گئی تھی کہ شاہ باروین انہیں زیادہ سے زیادہ آیاشی کرائے اور انام و اکرام دے ان دونوں کو بیرود کے گرد و نوہ اور سمندر کی سیر کرانے کے لیے روک لیا گیا تھا اس دوران ناشنے گانے والی لڑکیوں کی کمانڈر نے اپنے ایک آدمی کو ان کے پاس بھیجا تھا اس آدمی نے انہیں کہا تھا کہ وہ انہیں ایسی لڑکیاں لا دے گا جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی ان دونوں کی باچیں کھل گئیں اور معافظہ تیہ ہو گیا ان میں سے ایک کے پاس سارا کو بھیجنے کے لیے تیار کیا گیا رات سارا کو سیاہ لبادے میں چھپا کر ایک ایلچی کے کمرے تک پہنچا دیا گیا ایلچی جو والی موسل عزدین کا فوجی مشیر تھا پچاس سال سے اوپر کے عمر کا آدمی تھا گزشتہ رات اس نے اس قدر شراب پی لی تھی کہ بے ہوش ہو گیا تھا لیکن آج رات وہ اپنے کمرے میں آہستہ آہستہ پی رہا تھا وہ ایک رکاسہ کا انتظار بے تابی سے کر رہا تھا جس کے حسن کے اسے افثانے سنائے گئے تھے اس کا دروازہ کھلا ایک لڑکی سر سے پاؤں تک سیاہ لبادے میں مستور اس کے کمرے میں داخل ہوئی دروازہ بند ہو گیا ایلچی اس کی طرف لپکا اور اس کا چہرہ بے نکاب ہونے سے پہلے ہی بڑے فہش الفاظ کہہ کر اس سے لپڑ گیا وہ اپنی عمر کو بھی بھول گیا سارا نے اس کے بازوں سے آزاد ہو کر سیاہ لبادے کو اتار کر پرے پھینک دیا اس نے ایلچی کی طرف دیکھا تو حیرت سے اس کا مو کھل گیا وہ پیچھے ہٹنے لگی حتیٰ کہ اس کی پیٹ دیوار سے جا لگی اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان ڈھاپ لی ایلچی نے سارا کا چہرہ دیکھا تو اسے ہچکی سی آئی اور اس کے مو سے سرگوشی نکلی سائرہ سارا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو ایلچی نے گھبرائی ہوئی اور حیرت زدہ آواز میں ایک بار پھر پوچھا سائرہ تم سائرہ ہو وہ کسیانی سی ہنس ہنس کر بولا نہیں مجھے غلطی لگی ہے تمہاری شکل میری ایک بیٹی سے بلکل ملتی جلتی ہے اس کا نام سائرہ ہے وہ سائرہ میں ہی ہوں جو آپ کی بیٹی ہے سارا کی زبان اچانک کھل گئی اس نے نفرت سے دانت پیس کر کہا میں ہی آپ کی بیٹی ہوں محلات میں دوسروں کی بیٹیوں کو نچانے والے کی بیٹی بھی نات سکتی ہے میں ایک بغیرت باپ کی بغیرت بیٹی ہوں اس کے بعد دوستو اس ایلچی اور سائرہ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی یعنی باپ اور بیٹی کے درمیان کیا بات چیت ہوئی یہ ہم آپ کو بتائیں گے اپنی اگلی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں فی امان اللہ